بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دوست امید ہیں خیریت سے ہوں گے لیکن یہ خبر اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خیریت سے نہیں رہنے والے کیونکہ اس بندے نے پیٹرول تیس روپے مہنگا کر دیا ہے یہ پیٹرول ایک سو ساٹھ روپے پر لیٹر مل رہا تھا آج رات بارہ بجے کے بعد وہی پیٹرول آپ کو تقریباً ایک سو نوے روپے کے آس پاس ملے گا اور آپ کو اگر میں بتاؤں تو یہ پیٹرول ابھی بارہ بجے تک آپ کو بالکل بھی نہیں ملنے والا بارہ بجے کے بعد ہی آپ پیٹرول خرید سکیں گے اور وہ بھی ایک سو نوے روپے پر لیٹر اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہو سکتا ہے یہ ریپورٹ ہے کہ آنے والا جو مہینہ ہے اس میں مزید تیس روپے یہ پیٹرول مہنگا کرنے والے ہیں تقریباً دو سو تیس روپے تک یہ پیٹرول پہنچائیں گے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی یا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو یہی مفتع اسماعیل یہ فرما رہے تھی کہ بھائی ایک سو ساٹھ روپے پر لیٹر پیٹرول مہنگا ہے اور یہ حکومت عوام سے بہت زیادہ ٹکس اکٹا کر رہی ہے اور ابھی یہی پیٹرول جو ایک سو نوے روپے کا ہو چکا ہے ان کو سستہ لگے گا بارحال اللہ سے یہ دعا کرے کہ آنے والے وقتوں میں بے شک کسی کی بھی گورنمنٹ ہو پی ٹی آئی کی ہو مسلم لیک نون کی ہو جس کی بھی ہو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر پاکستان کے لوگوں پر اپنا خاص فضل اور کرم کرے مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے ڈالر دو سو دو روپے کا ہو چکا ہے اب اس میں پی ٹی آئی کی غلطی ہے یا نون لیک کی غلطی ہے لیکن دو مہینے میں ملک میں کافی مہنگائی ہو چکی ہے آپ سب اللہ سے دعا کرے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ